دیکھئے بھئے کتاب پر سالسها الحاضر عند المدرک رابعها قبول النفس لتلک الصورة خامسها الاضافة الحاصلت بین العالم والمعلوم علم کی بحث چل رہی ہے کل میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اس بار پر تو سب کا اتفاق ہے کہ علم مبدع انکشاف ہے بھئے مبدع انکشاف کا سرچنشمہ ہے انکشاف کے معنی ہیں چیز کا واضح ہو جانا بھئے اس کا پتہ چل جانا روشن ہو جانا تو علم مبدع انکشاف ہے انکشاف کا سرچنشمہ ہے علم سے چیز کا پتہ چلتا ہے وہ انسان کے ذہن میں ممتاز ہو جاتی ہے دوسری چیزوں سے الگ ہو جاتی ہے پتہ چل جاتا ہے یہ چیز ہے وہ دوسری چیز ہے وہ اور تیسری چیز ہے تو چیزوں میں امتیاز حاصل ہوتا ہے علم کے لئے اور اس کی مثال میں نے ذکر کی تھی جس طرح تاریخ کمرے کے اندر چراغ روشن کریں تو چیزیں روشن ہو جاتی ہیں واضح ہو جاتی ہیں ان کا پتہ چل جاتا ہے اسی طرح یہ علم ایک نور ہے جس کے یہ چیزوں کا امتیاز حاصل ہوتا ہے ان کی پہچان ہوتی ہے بھئے اور اس علم کے لئے اللہ نے انسان کو ایک آلہ نصیب فرمایا ہے جسے عقل کہتے ہیں بھئی عقل تو عقل کے ذریعے انسان علم حاصل کرتا ہے یہ انسان میں قوت رکھی اللہ تعالی نے قوت ادرا کیا جاننے کی قوت اور اس کو پھر آگے اللہ نے آلات نصیب فرمائے ہیں جس کے یہ مختلف قسم کا علم حاصل کرتی ہے اور پانچ آلاتِ ظاہری اس کو نصیب فرمائے ہیں اور وہ کیا ہے قوتِ باصرہ ہے قوتِ شامہ ہے قوتِ لامسہ ہے قوتِ سامعہ ہے اور قوتِ ذائقہ ہے تو مختلف قسم کے علوم ہیں جو سارے پھر آقل تک پہنچتے ہیں آنکھیں جو چیزیں نظر آنے والی ہیں ان کا علم پہنچاتی ہیں کان جو ہیں مختلف قسم کی آوازوں کا علم پہنچاتے ہیں اور قوتِ لامسہ لمس کی اور چھونے کی طاقت جس کے یہ چیزوں میں امتیاز ہوتا ہے اور قوتِ ذائقہ کے ذریعے مختلف قسم کے ذائقوں کا علم حاصل ہوتا ہے اور قوتِ شامعہ کے ذریعے مختلف قسم کی خوشبوں کا علم ہوتا ہے تو یہ سب آقل کے آلات ہیں بھئی اب یہ جو قوتِ باسرہ ہے یہ اللہ تعالی نے آنکھوں میں رکھی ہے بھئی آنکھوں کے ذریعے انسان دیکھتا ہے چیزوں کو قوتِ سامعہ جو ہے اللہ تعالی نے کانوں کے اندر رکھی ہے مختلف قسم کی آوازیں سننا یہ کس کے ذریعے ہوتا ہے کان کے ذریعے اور قوتِ اور قوتِ لامسہ جو ہے یہ سارے بدن میں پھیلی ہوئی ہے بھئی سارے بدن میں سمجھ میں آیا بھئی اور قوتِ ذائقہ زبان کے اندر اللہ تعالی نے رکھی ہے جس کے ذریعے مختلف ذائقوں کی پہچان ہوتی ہے امتیاز ہوتا ہے فرق ہوتا ہے ایک ذائقے کا دوسرے ذائقے سے تو اب اس بات پر تو علماء کا اتفاق علم مبدع انکشاف ہے اس کے ذریعے چیزوں کی الگ الگ پہچان ہوتی ہے چیزیں ذہن کے اندر ممتاز ہو جاتی ہیں البتہ علم کی تاریخ اور حقیقت کے اندر علماء کا اختلاف کی امتیاز کس چیز کے ذریعے ہوتا ہے کس چیز کے ذہن میں چیزیں ممتاز ہوتی ہیں تو بعض علماء نے کیا تاریخ کی علم کی حصول صورت الشیع فالعقلی عقل میں شیع کی صورت کا حاصل ہونا تو انہوں نے اس حصول یہ جو معنی مصدری ہے اس کا نام علم رکھا کہ یہ علم ہے کسی چیز کا جب حصول ہوگا اس کی صورت کا جو حصول ہے اس سے چیز ذہن میں ممتاز ہوتی ہے اور دوسری چیزوں سے اس کا فرق ہوتا ہے اس کا نام انہوں نے علم رکھا بعضوں نے کہا نہیں صورت کا حاصل ہونا یعنی یہ حصول الصورت حصول الصورت اس سے چیز کا امتیاب نہیں ہوتا اس کی پہچان نہیں ہوتی بلکہ اس کی صورت جو حاصل ہوتی ہے حصول سے آگے پھر اس کی صورت جو حاصل ہو گئی وہ اس صورت کے ذریعے چیز جو ہے ذہن کے اندر ممتاز ہوتی ہے دوسری چیزوں سے الگ ہو جاتی ہے اور ہمیں اس کی پہچان حاصل ہو جاتی ہے تو وہ جو صورت حاصلہ ہے اس کا نام انہوں نے علم رکھا پہلے علماء نے کس کا نام علم رکھا حصول کا اور دوسروں نے صورت حاصلہ کا وہ جو صورت حاصل ہوئی جیسے میں نے مثال ذکر کی آئینے کے سامنے کوئی چیز رکھی جائے تو اس کی صورت اس کا حاصل ہونا پایا جائے گا آئینے میں اور وہ صورت پھر آئینے میں آ جائے گی تو بعضوں نے کہا یہ جو آئینے کے سامنے چیز ہے اور اس کی صورت جو آئینے میں حاصل ہو رہی ہے یہ حاصل ہونے کا نام کیا ہے علم بعضوں نے کہا یہ حاصل ہونے کا نام علم نہیں بلکہ وہ جو اندر صورت آگئی اس صورت کا نام کیا ہے علم یہ صورت کے دوسروں سے ممتاز ہوتی ہے پہلو نے کہا اس حصول کے ذریعے کیا ہوتی ہے چیز دوسری چیزوں سے ممتاز ہوتی ہے پتہ چلتا ہے کہ یہ زید ہے یہ یہ عمر ہے یہ یہ بکر ہے دوسروں نے کہا نہیں اس کی وجہ صورت حاصل ہو گئی تو اس کے ذریعے امتیاز ہوتا ہے اور میں نے بتایا یہ عقل بھی انسان کے اندر دراصل ایک روحانی آئینہ ہے جس میں مختلف چیزوں کی صورتیں اور معانی حاصل ہوتے ہیں اور پہچان ہوتی ہے بھئی سالسوہ ان معانی میں سے تیسرا معانا سالسوہ الحاضر عند المدرک اب یہ تیسری تاریخ آگئی بھئی یہ علماء کہتے ہیں انہوں نے علم کی تاریخ کی الحاضر عند المدرک کہ علم کس چیز کا نام ہے وہ چیز جو مدرک کے پاس حاصل مدرک کے پاس حاضر ہو بھئی مدرک کے پاس حاضر ہو بھئی اس کے پاس حاضر ہو اس کے سامنے حاضر ہو بھئی تو یاد رکھئے علماء نے اس تاریخ کو ترجی دی ہے بھئی اس تاریخ کو ترجی دی ہے اس لئے کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا علم بھی اللہ تعالیٰ کے علم پر بھی یہ تاریخ صادق آتی ہے باقی یہ جو تاریخیں ہیں یہ صرف انسان کے علم پر تو صادق آئیں گی اللہ کے علم پر صادق نہیں اس لئے کیونکہ اللہ کا علم جو ہے وہ تحصیل سورت کا محتاج نہیں وہاں صورت کے حاصل کرنے کی حاجت نہیں بھئی اللہ کے سامنے تمام چیزیں موجود ہیں تو یہ تاریخ جو ہے الحاضر عند المدرک مدرک ادرہ کا یدرک ادرہ کے معنی ہے جاننا تو ادرہ کا اصل معنی ہے ایک چیز کو پورے طور پر جان لینا بھئی ادرہ کا اصل معنی ہے کیا ہے پورے طور پر جان لینا لیکن یہاں چاہے مطلب جاننے کے معنی میں ہے چاہے پورے طور پر جانا جائے یا پورے طور پر نہ جانا جائے تو انسان جو ہے وہ ہر چیز کو پورے طور پر نہیں جانتا لیکن ادرات کو کرتا ہے چیز کو جانتا تو ہے مختلف علم تو ذرائع کے ذریعے حاصل کرتا ہے تو انسان عقل بھی اس میں داخل ہو گئی اور اللہ کے علم پر بھی یہ تاریخ صادق آئی کہ اللہ اب ہر چیز کا پورے طور پر علم رکھنے والے ہیں ہر چیز کو پورے طور پر جاننے والے ہیں ادرات کا معنی میں نے بتلایا کہ کسی چیز کو پورے طور پر جان لینا پورے طور پر لیکن یہاں مطلق جاننے کے معنی میں ہے چاہے پورے طور پر جان لیں یا کچھ جان لیں زید آپ کے سامنے آیا آپ پورے طور پر اس کو نہیں جان سکتے بھئی ظاہری طور پر یہ تو پتہ ہے یہ زیب ہے لیکن پوری تفصیل کا علم نہیں اس کے بدن میں اللہ نے جو جو آلات لگائے ہیں بھئی دماغ اس طرح کام کر رہا ہے آقل اس طرح کام کر رہی ہے کان کس وجہ سے باتیں سنتے ہیں کہ اس کے اندر یہ یہ چیزیں اللہ نے لگائی ہیں ناک میں خوشبو اس لیے آتی ہے کہ ناک میں اللہ نے فلاں فلاں چیز لگائی ہے اس سے خوشبو کا پتہ چلتا ہے زبان پہ اللہ نے کیا کیا رکھا ہے پورا سب کچھ پتہ چل گیا آپ کو زید کے بارے میں زید کی ظاہری چیزوں باتوں کا تو پتہ چل جائے گا اس کی پوشیدہ باتوں کا بھی آپ کو علام نہیں لہٰذا پورے طور پر جاننا یہ اللہ کی علم کی صفت ہے اللہ ہر چیز کا پورے طور پر علم رکھتے ہیں انسان پورے طور پر علام نہیں رکھتا تو یہاں پر ادراک آیا اور میں نے بتایا ادراک کا معنی تو ہے پورے طور پر جان لینا ایک چیز کو لیکن اگر ادراک کا اسی معنی میں استعمال کریں تو پھر تو انسان مدرک رہائی نہیں وہ تو پورے طور پر کسی چیز کو بھی نہیں جانتا چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی پورے طور پر وہ نہیں جانتا تو یہاں ادراک کا معنی کیا کریں گے جاننا مطلق جان لینا کسی چیز کو چاہے اب وہ پورے طور پر ہو اور چاہے ظاہری طور پر کچھ اس کا علم آ جائے بھئی اس کو ادراک کہتے ہیں تو یاد رکھی یہ تاریخ شامل ہوئی علمِ خضوری کو بھی اور علمِ خصولی کو بھی ایک علمِ خضوری ہے حاضر سے ہی علمِ خضوری اور ایک علمِ خصولی ہے بھئی خصولی اللہ کا علم جو ہے وہ علمِ خضوری ہے علمِ خضوری اور انسان کا علم وہ زیادہ تر خصولی ہے اس میں بھی علمِ خضوری بھی ہے بعض چیزوں کا علم خضوری ہوتا ہے لیکن زیادہ تر علم کونسا ہے علمِ خصولی ہے بھئی خصولی ہے علمِ خضوری کسے کہتے ہیں علمِ خصولی کسے کہتے ہیں تو یاد رکھئے علمِ خضوری وہ ہے جس میں شیع مدرک مدرک تو جاننے والا اس میں فائل کا سیغہ ہے مدرک وہ چیز جس کو جانا گیا ہے معلوم کیا گیا ہے جو معلوم ہوئی ہے تو یہاں پر علمِ خضوری جو ہے اس میں شیع مدرک اپنی ذات کے اعتبار سے ہی مدرک کے پاس موجود ہوتی ہے تو وہ جو ہے سبق کی طرف علمِ خضوری میں شیع مدرک جو ہے وہ شیع معلوم جو ہے یوں کہیں شیع معلوم اپنی ذات کے اعتبار سے ہی مدرک کے پاس موجود ہوتی ہے اس میں تحصیلِ صورت کی حاجت نہیں ہوتی یہ اہم فرق ہے دونوں کے اندر علمِ خضوری کے اندر تحصیلِ صورت کی حاجت نہیں صورت حاصل کرنے کی حاجت نہیں ہوتی جبکہ علمِ خصولی جو ہے اس میں تحصیلِ صورت کی حاجت ہوتی ہے صورت حاصل کرنے کی حاجت ہوتی ہے صورت حاصل ہوگی تو علم بھی آئے گا صورت ہی نہیں حاصل تو علم بھی نہیں تو علمِ خضوری میں شیع مدرک یوں کہیں شیع معلوم اپنی ذات کے اعتبار سے خود مدرک کے پاس موجود ہوتی ہے وہاں اس علمِ خضوری کے اندر تحصیلِ صورت کی حاجت نہیں بھئی اللہ کا علم تحصیلِ صورت کا محتاج نہیں ہے کہ کسی شیع کے علم کے لئے کس چیز کی حاجت تیش آ جائے تحصیلِ صورت بلکہ اللہ کے سامنے اللہ کے لئے تمام چیزیں اللہ کے سامنے ہیں بھئی تمام چیزیں بھئی تو یہاں اور علمِ خصولی کے اندر کس کی حاجت ہوتی ہے تحصیلِ صورت کی یعنی صورت کے واسطے سے چیز کا علم حاصل ہوتا ہے پھر میں نے بتایا اللہ کا علم حضوری ہے انسان کا علم کچھ حضوری ہے زیادہ تر کس قسم کا ہے حصولی ہے تو انسان کا علم میں حضوری مثلاً انسان کا علم اپنی ذات پر یہ کیا ہے علمِ حضوری انسان کا علم اپنی ذات پر یعنی انسان کو جو اپنا علم ہے کہ میری ذات ہے یہ کیا ہے علمِ حضوری کیونکہ شیعِ مدرک اپنی ذات کی اعتبار سے اس کے پاس موجود ہے اپنی ذات تو اس کے پاس ہی موجود ہے اور علمِ حضوری میں بھی ہم نے کیا آتا تھا کہ شیعِ مدرک اپنی ذات کے اعتبار سے مدرک کے پاس موجود ہو تو یہاں پر بھی یہاں پر بھی شیعِ مدرک جو ہے یعنی انسان کی ذات خود ہی اس کے پاس موجود ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو انسان کا علم اپنی ذات پر یہ کیا ہے علمِ حضوری علمِ حضوری اور اسی طرح انسان کا علم اپنی صفات پر یہ بھی کیا ہے علمِ حضوری ہے اپنی صفات پر ہر ایک کا آپ کا اپنی صفات پر دوسرے کا اپنی صفات پر مثلاً خوشی ہے غم ہے بھوک ہے پیاس ہے وغیرہ بھئی انسان کبھی خوش ہوتا ہے کبھی غمگین ہوتا ہے کبھی اسے بھوک لگتی ہے کبھی پیاس لگتی ہے وغیرہ تو یہ جو جب اسے بھوک لگی تو بھوک اس کی صفت ہوئی مالانا جب اسے پیاس لگی تو پیاس اس کی صفت ہوئی اور اسی طرح جب خوشی ہوئی تو خوشی اس وقت اس کی صفت ہے جب اسے غم لاحق ہوا تو اس وقت غم اس کی صفت ہے تو یہ جو انسان کا علم ہے اپنی صفات پر یہ کونسا علم ہے علمِ حضوری ہے بھئی علمِ حضوری ہے بھئی فرق سمجھ میں آیا کہ علمِ حضوری کسے کہتے ہیں جس میں شہ مدرک خود اپنی ذات کے اعتبار سے مدرک کے پاس موجود ہو اور علمِ حصولی جس میں حصول کس کے ذریعے ہوگا صورت کے واسطے سے صورت کے واسطے سے جبکہ علمِ حضوری میں صورت کی حاجت نہیں بھی وہاں تحصیلِ علم صورت کا محتاج نہیں یہاں تک بات سمجھ میں آگئے بھئی تو لہٰذا تو یہ تاریخ کہتے ہیں زیادہ سب سے بہتر ہے جس میں اللہ یہ صادق آتی ہے اللہ کے علم پر بھی اور انسان وغیرہ کے علم پر بھی الحاضر وعند المدرک کہ وہ شئے کیا ہو حاضر ہو شئے معلوم حاضر ہو عند المدرک مدرک کے پاس اور مدرک کا لفظ آیا باقی اور تاریخ اوپر والی تاریخوں میں عقل کا لفظ آیا تھا بھئی عقل کا لفظ آیا تھا اور وہ صرف انسان کی علم کو شامل تھیں بھئی سمجھے ہیں کیونکہ یہ عقل جو ہے انسان کو اللہ نے ایک قوت نصیب فرمائی ہے جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں سمجھے ہیں اور اللہ تعالی کی ذات بے انتہا بلند ہے اللہ کے لئے لفظ عقل کا اطلاق درست نہیں ذات باری تعالی کے لئے عقل کا لفظ استعمال کرنا درست نہیں ہے لہذا یہاں انہوں نے عقل کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا مدرک کا لفظ استعمال کیا جاننے والا تو یہ لفظ اس میں زیادہ وسعت آگئی تو اللہ تعالی کیلئے عقل کا لفظ استعمال کرنا درست نہیں ہے جائز نہیں ہے سمجھ میں آیا بھئے تو کیا کہا الحاضر عند المدرک اب مثلا دیکھئے انسان کے علم کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں انہوں نے کیا تاریخ کی الحاضر عند المدرک اور مدرک انسان میں کیا ہے عقل عقل تو وہ چیز جو مدرک یعنی عقل کے پاس موجود ہو تو یہ موجود ہونا دو قسم پر ہوا بھئے کبھی خود اپنی ذات کے اعتبار سے وہ چیز موجود ہوگی اور کبھی اپنی صورت کے واسطے سے موجود ہوگی بھئے کبھی کبھار وہ چیز کیا ہوگی خود اپنی ذات کے اعتبار سے موجود ہوگی جیسے انسان کی اپنی ذات اور اس کی صفات اور کبھی صورت کے واسطے سے وہ چیز اس کے پاس موجود ہوگی جیسے اور چیزوں کا علم بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو دیکھئے میرے سامنے زید کھڑا ہے اب آپ مجھے بتائیے تاریخ سمجھ میں آگئے سب کو اب مجھے ذرا بتائیے میرے سامنے زید حاضر ہے تو یہ زید کا علم جو مجھے اس وقت میرے سامنے کھڑا ہے یہ علم خصولی ہوا یا علم خضوری ہوا جی علم خضوری کیسے ہوگا بھئی کیا زید کی علم مجھے ویسی ہے یا صورت کے ذریعے ہو رہا ہے جی صورت اس کی صورت بن رہی ہے میں نے بتایا عقل ایک روحانی آئینہ ہے جس کے اندر چیزوں کی صورت بنتی ہے تو زید کی صورت ہمارے ذہن میں بنی اور چنانچہ زید کہیں چلا بھی گیا جب بھی میں زید کا لفظ ہوں گا فوراں آپ کے ذہن میں اس کی صورت آ جائے گی بات سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ جو ہمارے سامنے کوئی چیز موجود ہو حاضر ہو تو اب آپ یہ نہ کہیں علم خضوری ہے بلکہ یہ بھی کیا ہے دراصل علم اصولی ہی ہے کہ جس کے اندر تخصیل صورت کی حاجت ہے اس کے بغیر علم حاصل نہیں سمجھ میں آئی بات بھئی آپ آنکھیں زید آپ آنکھیں بند کر لیں زید کو لاکر سامنے کھڑا کر دیں کوئی علم حاصل ہو رہا ہے آپ کو بھئی علم حاصل ہی نہیں ہو رہا کیوں نہیں ہو رہا کیونکہ صورت نہیں حاصل ہو رہی زید آنکھوں سے نظر آنے والی ایک چیز ہے تو آنکھیں کھولیں گے تو وہ ہمیں دکھائی دے گا اس کی صورت آئے گی اور معلوم ہوا یہ جو سامنے مشاہد اور محسوس چیزیں انسان کے ہوتی ہیں یہ دراصل کیا ہے علم حصولی ہے علم حضوری نہیں بھئی جبکہ علم حضوری میں شہ مدرک خود موجود ہوتی ہے مدرک کے پاس انسان کی ذات اپنے پاس خود ہی ہے انسانی مدرک ادراف کرنے والا ہے جاننے والا ہے تو اس کی اپنی ذات اور اپنی صفات یہ کیا ہیں ان کا علم علم حضوری ہے بھئی کہ یہ خود اسی کے پاس موجود ہیں بھئی سمجھ میں آیا بھئی فرق سمجھ میں آگیا اچھی طرح تو لہذا الحاضر عمد المدرک بھئی حجو وہ چیز جو مدرک یعنی عقل کے پاس حاضر ہو میں نے بتایا چاہے یہ حاضر ہونا بغیر واسطے کے ہی ہو بغیر واسطے کے ہی ہو اور جیسے انسان کی اپنی ذات اور اس کی صفات اس کے پاس حاضر ہیں اور چاہے یہ حاضر ہونا صورت کے واسطے سے ہو بھئی کس کے ہو واسطے سے صورت کے واسطے سے چاہے وہ چیز اس کے سامنے موجود ہے تو بھی صورت اس کے ذہن میں حاضر وہ چیز اس کے سامنے سے چلی گئی پھر بھی صورت اس کے ذہن میں حاضر ہے تو یہ حاضر عمد المدرک تھے بھئی رابعوہا قبول نفس لطلک صورتی چوتھ چوتھ معنی میں سے چوتھ قبول نفس لطلک صورتی نفس کا اس صورت کو قبول کر لینا نفس کا اس صورت کو یہ چوتھی تعریف آگئی بھئی بعض علماء نے پہلی تعریف پہ نظر رکھیں انہوں نے کہا تھا علم نام ہے حصول کا حصول صورت بھئی دوسروں نے کہا حصول صورت نہیں وہ جو صورت حاصلہ ہے اس کا کیا نام ہے علم ہے یہ کہتے ہیں حصول بھی ہو جائے حصول کے بعد صورت حاصلہ بھی آ جائے وہ صورت حاصلہ تو حصول بھی علم نہیں یہ صورت حاصلہ بھی علم نہیں بلکہ نفس اس کو قبول کر لے کیا کر لے یہ اس کے بعد حالت آئے گی پہلے حصول ہوگا پھر اس کے بعد صورت حاصلہ آئے گی اور پھر نفس اس کو کیا کر لے گا قبول کر لے گا کہ یہ چیز ایسی ہی ہے صورت نفس میں یعنی کچھ قرار پکڑ لے نفس اسے کیا کر لے قبول کر لے کہ یہ چیز اسی طرح ہے سمجھ میں آیا بھئی تو وہ کہتے ہیں یہ حصول کا نام بھی نہیں صورت حاصلہ کا نام بھی نہیں بلکہ اس کے بعد جو حالت ہے جس میں نفس کیا کر لیتا ہے ایک چیز کو قبول کر لیتا ہے کہ یہ اسی طرح ہے صورت سمجھ میں آگئی بھئی تو وہ اس قبول کا نام رکھتے ہیں علم رکھتے ہیں خام سہا ان معانی میں سے پانچوہ معنی الاضافت الحاصلت بین العالم والمعلوم وہ اضافت کا معنی ہے نسبت نسبت تعلق بھئی تعلق الاضافت الحاصلت وہ تعلق جو حاصل ہوتا ہے بین العالم والمعلوم عالم اور معلوم کے درمیان یہ علماء فرماتے ہیں کہ علم نام ہے علم اور معلوم کے درمیان تعلق کا بھئی زید آپ کا ساتھی ہے تو آپ کو معلوم زید کا علم حاصل ہے زید کا علم حاصل ہے تو زید کیا ہوا معلوم اور آپ کیا ہوئے علم کیا معنی علم یعنی زید کو جاننے والا سمجھ میں آیا بھئی تو آپ ہوئے عالم زید کے اور زید آپ کا معلوم ہوا تو اسی طرح ہر چیز کا علم مثلا یہ قلم آپ کے سامنے پڑھا یہ معلوم اور آپ اس کے جاننے والے یہ آپ کی کتاب آپ کے سامنے پڑی ہے یہ ہوئی معلوم آپ اس کو جاننے والے ہیں یہ جانی گئی ہے معلوم ہونے والی ہے اور آپ کیا ہیں معلوم ہے اور آپ عالم ہیں اس کو جاننے والے بھئی بات سمجھ میں آگئے بھئی تو یہ علماء کیا تاریخ کرتے ہیں کہ علم کس چیز کا نام ہے عالم اور معلوم کے درمیان تعلق کا نام ہے بھئی دیکھئے عالم کسے کہیں گے جاننے والا کوئی کب کہلائے گا جب کوئی چیز اس کو معلوم ہو کسی چیز کا علم ہو گا تو اس کا عالم کہیں گے کوئی چیز شئے معلوم ہی نہ ہو تو کسی کو عالم کہہ سکتے ہیں عالم کہیں گی کہ عالم کا معنی کیا ہے جاننے والا معلوم ہو یہ کسی چیز کو جاننے والا ہے تو عالم کے لیے معلوم کا ہونا ضروری جب تک کوئی شئے معلوم نہیں ہوگی کسی کو عالم نہیں کہہ سکتے اچھا اور معلوم کسے کہتے ہیں جس کو جانا گیا تو معلوم تب ہی کوئی چیز کہلائے گی جب اس کے لیے کوئی عالم ہو اس کو کوئی جاننے والا ہو جب تک عالم نہیں کوئی شئے معلوم نہیں اور جب تک معلوم نہیں کوئی شئے عالم نہیں تو ہر عالم کے لیے کیا چاہیے معلوم اور ہر معلوم کے لیے کیا چاہیے عالم تو یہ جو اس شئے ہوئی معلوم اور جاننے والا ہوا عالم تو یہ جو ان دونوں کے درمیان تعلق آ گیا ایک عالم کہلایا دوسرا کیا کہلایا معلوم اس کے پتہ لگ گیا یہ زید ہے عمر بکر وغیرہ نہیں تو یہ جو عالم اور معلوم کے درمیان تعلق آ گیا یہ کیا ہے علم ہے عالم اور معلوم میں تعلق آئے گا تو پھر یہ چیز بوسری چیزوں سے ممتاز ہوگی اور اس کے ہمیں پہچان حاصل ہوگی سورة سمجھ میں آگئی اچھی طرح سب کو تو یہ پانچ تعریفیں ہیں علم کی مالانا پانچ تعریفیں تو یہ خاص طور پر ایک دو جملے جو ہیں جو ہر تعریف میں آپ وضاحت کے لئے استعمال کریں گے یہ بار بار میں بھی بولتا رہا تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں بھئی کہ بعضوں نے کیا کہا حصول کے ذہن میں ممتاز ہوتی ہے دوسری چیزوں سے الگ ہوتی ہے اور اس کی ہمیں پہچان ہوتی اس کا نام انہوں نے علم رکھا بعضوں نے کہا وہ جو صورت حاصل ہوئی ہے شے سے اس کے صورت حاصلہ کے ذریعے شے کیا ہوتی ہے چیز ذہن میں ممتاز ہوتی ہے دوسری چیزوں سے الگ ہوتی ہے تو وہ صورت حاصلہ کیا ہے علم ہے اور بعضوں نے کہا علم کس چیز کا نام ہے کہ وہ شے حاضر ہو کس کے پاس مدرک کے پاس چاہے بل واسطہ حاضر ہو یا بلا واسطہ بغیر کسی واسطے کے تو یہ بغیر واسطے کے حاضر ہونے کی مثال جیسے انسان کا علم اپنی ذات اور اپنی صفات پر اور واسطے کے ساتھ انسان کا علم باقی چیزوں پر باقی چکمہ تحصیل صورت کی حضر ضرورت ہے اور بعضوں نے کیا کہا کہ نف اس صورت کو کیا کر لے قبول کر لے اس کا نام علم ہے اور بعضوں نے کہا کہ وہ جو عالم اور معلوم کے درمیان تعلق بنتا ہے تعلق ہو جاتا ہے اس تعلق کا نام کیا ہے علم ہے اس تعلق کا نام تو اس تعلق آئے گا تو چیز کی صورت ذہن میں ممتاز ہوگی اور وہ دوسری چیزوں سے الگ ہوگی چل یہ بس بھئی هذا هو مرام واللہ عالم بحقیقة الکلام